عبرستان میں ایک مجذوب تھا کون تھا؟ مجذوب اصل میں لوگ اسے کہتے تھے پاگل ہے پاگل ہے دیوانہ ہے دیوانہ مگر تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے سب پاگل نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کیسا دیوانہ ہے دیسک دیسک سمجھ میں آرہی بات کبھی کسی فقیر کو مت چھڑنا کبھی کسی غریب کی مزاق مت بنانا دیسک ایک رہتا تھا لوگ اسے سب دیوانہ دیوانہ پاگل پاگل کہتے تھے ایک بادشاہ تھا اس دور میں اس بچے نے کہہ دیا نا تو میں شوٹ کر کے سنا ہوں کیونکہ میرا موضوع آج دوسرا ہے مگر پھر بھی سنا دوں گا تو بادشاہ تھا بادشاہ وہ بادشاہ کو ایک دن سوجی چلو یار آج ہسی محفل کی مزاق کی بیٹھک پہ درہ محفل جمعاتے ہیں اس نے سارے لوگوں کو جمع لیا اکھٹا کر لیا بولے کیا چھیڑا یار تو سنا تو سنا ارے بولے یار بجو قبرستان میں اپنے پاگل بیٹھا رہا تھا نا اس کو بولا اس سے مزا لیں گے اللہ اللہ وہ قبرستان کے بیچارے مجذوب کو پاگل کو لے آئے بولے بابا تو بولے جی بادشاہ صاحب بولے لو یہ رومان لے لو بولے میں کیوں لے لو رومان میں کیا کروں گا رومان کو میں تو قبرستان میں رہتا ہوں بولے نہ تم مطلو یہ رومان لے لو اور ہم سب لوگوں کے چہرے دیکھو ہم میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اس کے گلے میں ڈال دو پھر وہ کسی وہ بے وقوف بنا دے تھا پھر اس کی مزاق بنا دے اس نے کہا ٹھیک ہے اس پاگل دیوانے نے وہ رومان لے لیا میری ایک تخریر میں بچے نے سنا وہ رومان لے لیا لینے کے بعد انہیں دیکھا انہیں دیکھا انہیں دیکھا انہیں دیکھا بادشاہ کو دیکھا سب کو دیکھا اور وہ رومان اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور قبرستان چلا گا بے سکت بے سکت اس نے سوچ اس لیے اپنے آپ کو بہت ہونچا مس سمجھا تب ہی تو میں نے کرسی بیٹھے گا سب سے بڑا گناہ گا اور میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں کبھی فخر مت کرنا تکبر مت کرنا غرور مت کرنا گھومنڈ مت کرنا سب لوگ ٹھٹے نکل گئے وہ لے سچ میں آج اس نے ثابت کر دیا سب سے بڑا بے وقوف اور پاگل یہی تھا مزاق ہو گئی ٹکٹے ہو گئے جو اس دور کا شربت جام چلتا تھا وہ پی لیا گیا اور پینے کے بعد وہ میویل ختم ہو گئی کچھ دل گزر گئے گزرنے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا اتنا بیمار طبیعت خراب طبیعت خراب طبیعت سب لوگ دیکھنے گئے اور تم جانتے ہو دیکھنے مالدار آدمی مالدار کا اگر کتہ بھی بیمار ہو جائے نا کتہ تو بھی دو چار پوچھ لیتے ہیں وہ یار مجھے بڑا دکھ ہے تمہارے کتے کی طبیعت ناساز ہے اور غریب آدمی اگر پڑوس میں اس کی امہ بھی مر رہی ہے نا تب بھی نہیں پوچھتے ہیں بلکہ حساب کتاب لگاتے ہیں یہ بتاؤ اس کا گھر بکے گا کتنے میں ہم خریدیں گے غریب آدمی کی کوئی عیادت نہیں کرتا سارے لوگ بادشاہ کو دیکھنے جا رہے ہیں تو چل میں چل سب جا رہے ہیں اس فقیر نے کہا مجذوب نے کہا سب لوگ دیکھنے جا رہے ہیں چل ہم بھی تو چلے ہم بھی تو چل کے دیکھیں اسے امید ہو گئی بادشاہ کو میں بچوں گا نہیں اب وہ فقیر گیا سلام کیا کا بادشاہ ذات کیا حال ہے کا کچھ نہیں کا کیا حال ہے بادشاہ بولا بابا ہم جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں فقیر بولا کہاں جا رہے ہیں بادشاہ بولا بابا اب ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کبھی اب ہم وہاں جا رہے ہیں اس سے پہلے جہاں کبھی نہیں گئے فقیر بولا اچھی بات ہے چلے جاؤ مگر یہ بتا کب آو گے بادشاہ بولا بابا اب ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے اسے امید ہوگا کہ مر رہا ہوں انتقال ہو جائے گا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہاں وہاں جا رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آو گے کہا نہیں آئیں گے بابا کہا اچھا تم نے وہاں تو بیلڈنگ بنا دی ہوگی تم نے وہاں بہت بڑا بنگلہ بنا دیا ہوگا جو لوگ ناچنے والیوں کو نوٹ دیتے ہیں سن لو کہا تم نے بہت بڑا بنگلہ بنا دیا ہوگا تم نے بہت بڑا سپاہی بھیج دی ہوں گے فوج و فررار خادم بھیج دی ہوں گے زمین جائدات ہوگی اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا بابا پوری زندگی ہسی کھیل کود میں نکال دی کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں وہاں بنگلہ بھی نہیں بنوایا وہاں بنگلہ بھی نہیں اتنا روپیہ پیسہ دا کچھ بھی نہیں کہا کچھ نہیں فقیر بولا تھوڑی دیر رک جاؤ ابھی چلے جائیے بہت تھوڑی دیر رک جاؤ سیدھا گیا اور وہی رومال اس نے ایسے کر کے ایسے کر کے ایک قبر میں رکھ دیا تھا اس قبر میں سے لایا مٹی سمید ایسے جھاڑتا ہوا لایا اور لا کر کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا کہا اسی دن سے ڈھونڈ رہے ہوں سب سے بڑا بے وقوف مل جائے اس کے گلے میں ڈالوں آج مجھے مل گیا تم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے بے سک بے سک کہا تمہارے پاس دولت ہے روپیہ ہے پیسہ ساری چیزیں پھر بھی تم نے آخرت نہیں کمائی ساری چیزیں کچھ نہیں کمائی ناچنے والی نچنیوں پہ رنڈیوں پہ اچھالنے والوں بھانڈوں پہ نچانے والوں یہ ساری چیزیں سن لو سب یہی رہ جائے گا اور قبر میں ساپ اور بچھور کیوڑوں کی غزہ بڑھ گئے بے سک بے سک ورنہ دس روپے بھی اگر تمہارے کام کے آگئے دس روپے بھی اگر کام میں لگ گئے یہ تم نے جلسہ کیا اگر کوئی نیکی پا گیا ہدایت لے گیا تو دس روپے بھی کام میں آگئے یہ جنت کا راستہ تمہیں دکھا دے سبحان اللہ ابھی تاریل صاحب نے جو شیر پڑھا تھا رمضان المبارک سے پہلے میں کربلا شریف گیا پوری زندگی ہم امام حسین پہ تم سننا میری تقریر رو جاؤ گا کربلا شریف پہ پوری زندگی ہم تقریر کرتے جب آنکھوں سے وہ جگائیں دیکھ گیا تو آنسو ہی نہیں رک رہتی بغداد گئے بڑے پیر صاحب کے مزار پہ وہی پھر جو انہوں نے بتایا نا زبیدہ اور بحلول دانا بحلول دانا کا مزار بھی وہی ہے زبیدہ کا مزار بھی ہے خلیفہ حارون رشید تھا اس کی بی بی زبیدہ تھی دریائے دجلہ کے کنارے ان کو بحلول دیوانا بولتے تھے کیا بولتے تھے بحلول دیوانا کچھ لوگ کہتے تھے بحلول دیوانا دیوانا بولتے ہیں نا جاننے والے کو اور دانا بولتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو سمجھ میں آرہی بات کہا بحلول دیوانا وہی مٹی کے گھر پہلے بچے بنا کے کھیلتے تھے نا مٹی کے گھر بنا رہے تھے یہ بادشاہ جو تھے خلیفہ حرون اشید جارہ کہا بہلول دانک کیا کر رہے مکان بنا رہے ہیں کہاں جنت میں مکان بنا رہے ہیں جنت کے مکان بہلے بیچ رہے ہیں بہلے کتنے میں اس دور کا وہاں کا جو روپیہ چلے تھا دس درہم میں دس روپیوں میں وہ ہنسی مزاق سمجھ کے بہلول دیوان نہیں ہے یہ کہہ کے چلے گا بات ٹال کے چلے گا پیچھے سے ان کی بی بی آگئی وہ بھی شان کے ساتھ کہا بہلول دانک کیا کر رہے ہو عورتوں میں عقیدت زیادہ ہوتی ہے کہا بی بی گھر بنا رہا ہو جنت میں اور بیچ رہا ہو وہاں کتنے میں انہوں نے نکال کے دے دی نام لکھ دیا انہوں نے وہ بھی چلی گئی اب رات کو جب خلیفہ حرون رشید سوئے خواب آیا بڑا خوبصورت محل جنت میں اور اس پہ نام لکھو وہاں زبیدہ خاتون سبحان اللہ سبحان اللہ جلد مکان اس پہ لکھا ہوا دس روپے میں جلد مکان لکھا ہوا وہ بولے خلیفہ حرون بولے کس کا مکان ہے بولے یہ زبیدہ خاتون کا ہے جنت میں تو بولے یہ تو ہماری بی بی ہمیں ٹیل کے آنا چاہیے مکان کیسا دیکھے جیسے اندر کو چلا فرشتوں نے روک دیا بولے کیوں بولے زبیدہ میری بی بی ہوگی میں اس کا شعور ہوں بولے وہ سب دنیا ہی میں تم حالتیں قوام میں ہوگئے جیسے ایران کو لی اب کچھ بھی نہیں اور یہ صبح ہوتے ہی سپائیوں کو لیا چلو 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 بیلولدانہ کو ڈھونڈا جب دوسری طرف گئے تو دریائے دریائے دجلہ کے کنارے پر جگہ میں دیکھ کے ہوں دریائے دجلہ کے کنارے پر پھر گھر بنا رہے سبحان اللہ بیلولدانہ کیا کر رہا ہے گھر بنا رہے جنت کے مکان بیچ رہا ہوں بولے کتنے میں تو وہ بولے آدھی بادشاہت میں ایک مکان کتنے بولو آدھی بادشاہت میں بولے کیا بیلولدانہ اتنی جلدی قیمت بڑ گئی کل تو دس درم میں تھے تو بیلولدانہ بولے پہلے سودا بغیر دیکھے گا تھا اب سودا دیکھ کر کے ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سب لوگ سبحان اللہ آپ بول لیں نا پہلے سودا کہا گا تھا بولو اور اب سودا کیا انہوں نے خواب کی بھی بات بتا دی اچھا بولے یار یہ دیوانہ ہوا نہیں ہے دانہ ہے پہنچا ہوا یہ کیا ہے بولو پہنچا ہوا ہے سابر پاک کے علاقے میں ایک دیوانہ تھا دیوانوں کی بات